اسلام علیکم میں آپ کا مذبان آرجے کاسین پاکستانی آج میں ایک بہت ہی اہم مدد پر بات کرنے والا ہوں میزان بینک آف پاکستان رائیوینڈ کی برانچ وہ جو پھاٹک سے گزرنے کے ساتھ چھوٹی کورنر پر برانچ ایک ہے میزان بینک وہاں کے سٹاف کے بارے میں وہاں کے سیکیورٹی گارڈز کے بارے میں آج میں چند باتیں کرنا چاہوں گا میں یہ سوچتا ہوں کہ میزان بینک بہت زبردست بینک تھا لیکن اب جب سے اس سے پالا پڑا ہے اس میں اکاؤنٹ اوپن کروایا ہے تو اس بینک کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے ویسے یہ کہتے ہیں ہمارا اسلامی بینک ہے لیکن بالکل بھی نہیں ہے نہ ان کو اپنے کسٹمر کی عزت کا پتہ ہے نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ کسٹمر چل کے آیا ہے تو اس کی رسپیکٹ ہم نے کیسے کرنی ہے نہ یہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسٹمر کا پیسہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے تو یہ کسٹمر کو کس طرح سے سرویسز دینی ہے آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں ان کے گارڈ کی ان کے گارڈ کیا کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں دیکھیں اس سیکیورٹی گارڈ کو دیکھیں میرے پیچھے لگا ہوا یہ اتنا بھیانک گندہ بینک ہے اور یہ ہمارا پاکستان کا میں کہتا ہوں بھی بینک ہے گھٹیا ترین بینک ہے اس کے ریویوز آپ دیکھیں آپ اس کو ریویو کریں آئی ہوب کہ آپ جاتے ہوں گے آتے ہوں گے آپ سے سامنا کرا ہوگا آپ نے لیکن آپ مجبور ہوتے ہیں مجبور اس قسم کے ہوتے ہیں کہ آپ بات نہیں کر سکتے نہ آپ کو کوئی پلیٹ فارم ملتا ہے بات پہنچانے کے لیے میں میزان بینک کے جو مین ہیڈ ہیں جو اس کے آنر ہیں ان سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کم از کم ان کا احتساب کریں جتنی بھی پاکستان میں برانچز ہیں ان سے آپ پوچھا کریں جو مینجر ہوتے ہیں ان سے آپ پوچھا کریں کہ بھائی کیا چل رہا ہے برانچ میں مجھے رپورٹ دیں یہ یقین کریں کسٹمرز کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں ایک کسٹمر کا کڑوڑوں روپیہ بینک میں پڑا ہوا ہے اور وہ کبھی کوئی نارمل سے کمیز یا شلوار یا کوئی نارمل ٹروزر میں آتا ہے تو اس کو گارڈ بھی ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے یہ پتہ نہیں لوٹنے آیا بینک کو یار خدا کا خوف کریں ہمارا ملک کس دہلیز پہ آکے کھڑا ہوا ہے اور آپ لوگوں کے ڈرامے یہ نہیں ختم ہو رہے ہیں کم از کم یہ سوچ لیں کہ ہمارا ملک پہلے ہی ایک ایسی نازک سیچویشن پر ہے تو ہم اپنے ملک کی عوام کو کوئی اور درد نہ دیں ہماری ملک کی عوام پہلے ہی ڈپریشن میں پولیس کو لے کے سارجنٹ کو لے کے اور موٹر وے والوں کو لے کے اور پتہ نہیں کیا کس کس قسم کی ڈالفن کو لے کے ہم پہلے ہی پریشان ہیں اور آپ لوگ جو بینک والے ہیں بندہ بینک جاتا ہے اپنے پیسے نکلوانے کے لیے وہاں پر بھی ڈسٹربنچ ہوتی ہے ہمارے لیے تو یار یہ اس کو دیکھیں سوچیں اور سمجھیں اس بینک کا نظام کو بہترین بنانے کے لیے آپ کو نظر ڈالنی پڑے گی میں نے سوچا کہ شاید یہ رائیوینڈ کی برانچ ہی ہے میزان بینک کی شاید کسی اور برانچ میں ان کا سٹاف اچھا ہوگا ان کے سیکیورٹی گارڈ اچھے ہوں گے لیکن نہیں میں نے ویڈیو بنانے سے پہلے دو تین برانچیز میں گیا یہ نہیں کہ ایک ہی زلے کی میں میں زلہ کسور بھی گیا سوچا شاید وہاں کی برانچ اچھی ہو لیکن یہ ٹوٹلی ایک ہی ہانڈی کے چٹے بٹھتے ہیں لہٰذا میں آپ سب پاکستانی بھانیوں سے کہنا چاہوں گا کہ میزان بینک سے موو ہو جائیں جتنا بھی جلدی ہو سکے کیونکہ یہ بینک دیوادیاں ہونے والا ہے اس بینک میں سسٹم بڑا خراب ہونے والا ہے اس کا آپ وائٹ پیپر پڑھ کے دیکھ لیں ان کی ویب سائیڈ ویزٹ کریں ان کا جو ترناور ہے وہ دیکھیں یہ دیوادیاں ہونے والا ہیں سیم ہے سیم جیسے سیری لنگ کا دیوادیاں ہوا تھا وہ ملک دیوادیاں ہوا تھا یہ بینک دیوادیاں ہونے والا ہے اسی طرح کے اور بھی بینک ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل دوں گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا چینل کو اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیے کہ میزان بینک سے آوائیڈ کریں اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو اس کو جلد از جلد خالی کر لیں کسی اور بینک میں ٹرانسفر کر لیں ورنہ آپ اپنے پیسوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان اور جکاسنگ کو دیجئے اجازت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر آپ کے خدمت میں ضرور ہوں گا تب تک کے لئے اللہ ہنے کے بات